سینئر ادکارہ تیکو اورو نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں حالیہ سوپر ہیڈ ڈرامے کبھی میں کبھی تم میں مصطفیٰ کی والدہ کے کردار کی پیشکش کی گئی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا خیال رہے کہ نیجی ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈراما اپنی غیر روایتی کہانی جاندار ادکاری کی بدولت بھارت اور پاکستان میں بے پناہ مقبول ہوا اس ڈرامے میں فہد مصطفیٰ نے غیر روایتی گیمر کا کردار نبھایا ہے جو زندگی میں سنجیدہ نہیں ہوتا لیکن وقت اور حالات اسے ایسے موڑ پر لے آتے ہیں کہ وہ غیر سنجیدگی کا چولہ اتار کر پھینک کر انتہائی ذمہ دار اور مہنتی شخص بن جاتا ہے دوسری جانب ڈرامے کے مرکزی ہیروین اور مصطفیٰ کی بیوی شرجینہ کا کردار ڈمپل گرل ہانی آمر نے نبھایا جو ہر مشکل وقت میں اپنے شوہر کا غیر متزلزل ساتھ دیتی ہیں لیکن جب اس کے شوہر نے حالات بدلنے کی ٹھان کر دن رات مہنت کا راستہ اپنایا تو اس کی بے توجی کا شکار ہو کر ٹوٹ گئی ڈرامے کے کہانی تقریباً سمر چکی ہے جہاں مصطفیٰ پر چوری کا الزام لگانے والے بھائی عدیل کو اپنے کالے کرتود کا انتہائی ذلت اور گرفتاری کے صورت میں صلاح مل چکا ہے وہیں اس کے والدین کو بھی اپنے اس بیٹی کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہے جسے وہ ناکارہ سمجھتے تھے ڈرامے میں فہد مصطفیٰ کی والدہ کا کردار سینئر ادکارہ بشرا انساری نے ادا کیا ہے جبکہ جاوید شیخ ڈرامے میں ان کی والد بنے ہیں حال ہی میں ڈرامے کی ہدایتکار بدر محمود نے کیا ڈرامہ ہے نامی شوہر میں شرکت کی جہاں انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے پہلے عتیقہ اورڈو کو کردار کی آفر کی تھی ہدایتکار نے کہا کہ انہوں نے عدیقہ اوڈو کو کبھی میں کبھی تم میں فہد مصطفیٰ کی والدہ کی کردار کی پیشکش کی لیکن عدکارہ نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہدایتکار کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر عدیقہ اوڈو اس وقت بہت مصروف تھی شاید اسی لئے انہوں نے ڈرامے میں کام نہیں کیا تاہم ہدایتکار کی بات کو کارتے ہوئے عدیقہ اوڈو نے کہا کہ انہوں نے عمر کے فرق کی وجہ سے مصطفیٰ کی ماں بننے کے کردار کی پیشکش کو مسترد کیا عدیقہ اوڈو نے کہا کہ بشران ساری ان سے زائد العمر ہے اسی لئے انہوں نے عمر کی وجہ سے ڈرامے میں والدہ کے کردار کو مسترد کیا خیال رہے کہ عدیقہ اوڈو نے دوہزار بارہ میں مقبول ڈرامے ہمسفر میں فواد خان کی والدہ کا کردار ادا کیا تھا وہ دیگر متعدد ڈراموں میں ماں کے کردار بھی ادا کر چکی ہیں میڈیا ساریفین انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ساریفین کا کہنا ہے کہ جب وہ اتنے سال قبل فواد خان کی ماں بن سکتی ہیں تو فہد مصطفیٰ کی والدہ کا کردار کرنے میں کیا حرش تھی